اسلام علیکم جینن ڈیجٹل میڈیا میں خوش آمدید انجری کی وجہ سے قومی سکارڈ کا حصہ نہیں ہے جبکہ ان کی جگہ حسن علی کو سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے ورلڈ کپ کے لیے قومی سکارڈ میں شامل گی لاری بابر آزم کپتان، شاداب خان نائب کپتان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، امام الحق، حاریس روف، افتخار احمد، شاہین آفریدی، محمد رزوان، محمد نواز، محمد وسیم جونئر، حسن علی، سعود شکیل، سلمان آغا، اسامہ میر شامل ہیں چیف سیلیکٹر انزمام الحق نے بتایا کہ ورلڈ کپ کے لیے تین کھلاڑیوں کو ریزرو رکھا گیا ہے جن میں محمد حاریس، عبرار احمد اور زمان خان شامل ہیں انزمام الحق کا کہنا تھا کہ حسن علی کو تجربے کی بنیاد پر سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے بڑے ایونٹ میں تجربہ کار بولر کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ نسیم شاہ کا ٹیم میں نہ ہونا ہمارے لیے نقصان ہے لیکن پور امید ہیں کہ جلد ہی ٹیم میں واپس آئیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاسٹ فاسٹ بولرز میں کافی انجریز ہیں، بڑے میچز میں کوشش کی ہے کہ بولر ایسے ہوں جن کے پاس تجربہ ہو جنہوں نے میچز کھے رکھے ہوں، بھارت میں دوسری ٹیموں کی نزبت پاکستان پر زیادہ پریشر ہوتا ہے اس لیے پریشر ہینڈل کرنے کا بھی مسئلہ ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حسن علی کو شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیس پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہو رہا ہے جس کے لیے ٹیمیں بھارت پہنچنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان کا ورلڈ کپ میں پہلا میچ 6 اکتوبر کو نادر لینڈ کے ساتھ ہے جبکہ اس سے پہلے کومی ٹیم وام اپ میچز کھیلے گی